جب کوئی بوڑا ہو گیا اور ریٹائر ہو کے نکلا تو تب جا کر اسے اپنی پرویڈن فنڈ کی بڑی رقم ملے گی جیسے انڈیا میں اپلا ہے ہوتا ہے یا پینشن کی ایک رقم اس کی سٹارٹ ہو جائے گی یہی پرویڈن فنڈ کو پینشن کہتے ہیں اور یہاں پہ پینشن کی الگ الگ سکیمز ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسے منتلی طور پر پینشن کے طور پر کوئی چیز آنی شروع ہو جائے گی اب اس کے اندر تین پوسیبلٹیز ہیں اگر وہ پیسے جو پیسے آ رہے ہیں وہ اس کی خود کے اس میں سے تھا تو سودی اماؤن بھی ساتھ ساتھ میں آ رہا ہے انٹرس کا اماؤن جو آئے گا تو اس کے متعلق جو اماؤن رقم ہاتھ میں آ رہی ہے تو آدمی کیا لے سکتا ہے کیا نہیں لے سکتا ہے تو سایر سی بات ہے جو اس کے پیسے کٹ ہوئے ہیں اتنے سالوں میں جتنے پیسے کاٹے گئے تھے وہ تو وہ شورل ہی لے سکتا ہے جتنے پیسے اس کی کمپنی نے لگائی تھی کہ کمپنی نے جو لگائی وہ کیوں لگائی وہ ایک ایمپلائیمنٹ بینیفٹ ہے جو دے رہی ہے کہ کمپنی جو ہے یہ شخص میں پاس کام کر رہا ہے وہ ایک سیلری میں انکلوڈڈ چیز ہے کمپنی کئی بار کہتی بھی ہے کہ ہم لوگ تمہیں سیلری اتنا دیں گے اور تمہارا اتنا کٹ ہو کے جانے والا ہے تو وہ جو کمپنی نے دی ہے وہ چیز پلکل پری طرح سے جائز ہے اس کی خود کی رقم جائز ہے کمپنی کی دیوی رقم جائز ہے علماء کا فتوہ ہے کہ کوئی جگہ پر اگر گورمنٹ ہے جو کانٹریبیوٹ کرتی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں اکثر گورمنٹ کانٹریبیوٹ کرتی ہے انڈیا کے اندر بھی کچھ سکیمز میں سننے میں آتا ہے تو جہاں جہاں جو چیز اپلیکبل ہے اگر گورمنٹ کا کوئی کانٹریبیوشن ہے جو گورمنٹ نے دی ہے کہ یہ ہماری کانٹری کا رہنے والا ہے ہم اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت علماء نے دی ہے گورمنٹ کے دیئے ہوئے لیکن اس کے علاوہ جو سود کی وجہ سے جو ایڈیشن ہوا ہے جو انٹریسٹ کی وجہ سے ایڈیشن ہوا ہے وہ ایڈیشن جائز نہیں ہے تو مان لیجئے کسی شخص کا اکاؤنٹ ہے اگر بینک وغیرہ میں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انٹریسٹری بینکنگ کی طرف بڑھنا چاہیے جس سے دنیا کو خیر اور بھلائی ہے جس کے اتنے سارے ایکنومک پرابلمز ہم بت سکتے ہیں لیکن اگر مجبوری اور آپشن نہ ہونی کی وجہ سے اور ایک فورس کے تحت کسی نے اگر رکھا ہے اور اسے سود کی رقم آ جاتی ہے تو وہ سود کی رقم کا وہ کیا کرے گا تو وہ سود کی رقم کا جو کرے گا وہی وہ کرے گا یہ پرویڈنٹ فنگ کی جو رقم اس کے پاس آ گئی جو اس کی نہیں ہے اس کی باس کی نہیں ہے جو کوئی گورمنٹ کی دیوی رقم نہیں ہے لیکن ایکسٹرا سودی رقم ہے تو وہ سودی رقم کو وہ نہیں کھا سکتا وہ اس کے لئے زائد ہے اب وہ اس چیز کو دے دے گا کوئی بہت مجبور غریب کو دے دے گا کوئی نارمل غریب کو دے دے گا جو گہر مسلم ہو یا مسلم غریب ہے تو کوئی بہت ہی زیادہ مجبور زندگی موت والا معاملہ ہے ویسے غریب کو دے سکتا ہے اور اس کے لئے اس کو سواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پاک ہے اسے پاک کو قبول کرتا ہے ایسی سودی رقموں کی متعلق سواب ملنا یہ کوئی چانسی نہیں کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ جو لانت والی چیزیں ہیں اس سے سواب ملنے کے ہم کیا امید کر سکتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی